سنو ابھی دو جمعہ پہلے ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دینے والا کون تھا ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس جانتے کون ہے کون ہے بھائی کعبے کا امام امام کعبہ اماموں کا امام حرم کمیٹی کا نگران اپنی اولاد کو سوچ سمجھ کے بدعا دو بدعا بھی دو تو اسے دعا میں بدل دو کعبے کا امام کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا تھا اور کہہ رہا تو لوگو ایک ناؤ سال کا بچہ تھا اور وہ بچہ بھی بڑا شرارتی تھا اس کی شرارتوں کی وجہ سے محلے والے اور اس کی ماں بڑی تنگ تھی اس بچے کے گھر میں گیس کا چولا بھی نہیں تھا اس کے گھر میں لکڑیوں کا چولا تھا اس بچے کے گھر میں ایسی بھی نہیں تھا اس بچے کے گھر میں کوئی کالین بھی نہیں تھا اتنا شرارتی مات دعائیں کر دی اللہ اس بچے کو صحیح کر دے ایک دن اس کے گھر مہمان آگئے اس کی ماں نے غربت کی وجہ سے محلے والوں کے دروازے بجا کے کچھ ہی کٹھا کیا پھر ہنڈیاں چڑھائی کھانا پکایا جب کھانا تیار ہو گیا اللہ غنی مہمانوں کو دینے کی باری آئی ماں برتن لینے گئی اس بچے نے مٹی اٹھائی اور گھرچ اور ہنڈیاں کے اندر ڈال دی ماں آئی اس نے دیکھا سالن کے اوپر مٹی کی مٹھی پڑی ہے کس نے کی اشارہ کر کے اس بچے نے کامینے کی اس وقت ماں کا کیا حال ہوگا مہمان آئے ہیں عزت کا جنازہ نکلے گا وہ ماں غصے میں اس بچے کی طرف دوڑی اور بچے کی طرف دوڑی بچہ تیز تھا وہ دورتا دورتا دروازے تک چلا گیا جب دروازے پڑ گیا ماں اس کی بھاگ بھاگ کے تھک گئی بچے نے بھگا بھگا کے تھکا دیا بچہ کھڑا تھا اس کی ماں کو غصہ آیا اس نے غصے میں یوں کر کے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد چپ ہو گئی آسو نکلنے لگ گئے اس طرح اس طرح کر کے غصہ پینے لگ گئی پھر اس نے بدعا دینا چاہی وہ بدعا دعا بنا کے دے دی کہہ لگی تنگ تو تنہیں بڑا کیا اگر ایک اشارہ کروں برباد ہو جائے گا لیکن میں اشارہ بربادی کا نہیں کرتی اشارہ تیری سلامتی خیر کا کرتی ہوں جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے اللہ اکبر کا اتنی بات کی داکٹر صاحب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے فرما لگے اوہ لوگو تمہیں پتہ وہ بچہ کون تھا آج حرم کے ممبر پر جو کھڑا یہ بچہ عبد الرحمان السدیس تھا کہاں آتھ اٹھے کہاں سے کہاں پوچھا دیا خدا کی قسم میں لاک قرآن پڑھوں میری زبان میں وہ کرنٹ نہیں جو سفیداری والے بابا جی تیری زبان میں کرنٹ ہے اے سولہ تو تیارے کی تنی پرواز نہیں جتنے تیری زبان کے بولوں کی پرواز ہے کبھی تیری اولاد بے سکنا فرمانو پی جا ماں باپ کا کام تو عیب چھپانا ہوتا ہے پینا ہی ہوتا ہے بابا جی پی جایا کرو یقین جان آج اپنے بچوں کے دکھوں پہ پردے ڈال دے اللہ قبر کی زندگی سکھوالیتہ فرمائے گا بزرگو اولاد کے لیے باہر جا کے بیس بیس کلو کی تگاریہ اٹھا کے دس دس منزلہ چڑھنے والو خدا کے واسطے یہ کام کرتے ہو اس کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کر دیا کرو نکلتے تو تیری زبان سے دو جملے ہیں طاقت ان میں اتنی ہے کہ سیدھے عرش کے ساتھ جا کے تکرا جاتے ہیں اور ان بچوں سے بھی گزارش کروں گا خدا کے واسطے اپنے آپ پر عذیتیں برداز کرو لیکن کبھی اپنے ماں باپ کا دکھنا اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا آؤ تمہیں پتے کی بات بتا دوں کبھی کسی کا دل نہ دکھانا ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا کبھی کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا کبھی خدا کی طرف دیکھ کر گھور نہ مد نہ شکری نہ کرنا ہر حال میں شکر کر لینا خدا کی قسم ایک وہ دن آئے گا پروردگار عالم تجھے پہلی صف کا نمازی بنائے گا اور اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے گا اگر قبر کے اندر سکی ہو کے جانا چاہتے ہو بابو دنیا کے اندر زندگی ایسے گزارو لوگوں کو تکلیف تو دور کی بات ہے زمیل پر بھی قدم اس طرح رکھو کہ تمہارے قدم رکھنے کا زمیل کو بھی احساس کوئی نہ ہو جس نے اپنے گناہوں کی زندگی کے بعد توبہ کر لی اور توبہ کرنے کے بعد توبہ پر پکا ہو گیا اور گناہ کی طرف لوٹنا ایسا نممکن ہو گیا جس طرح جانور کے تھنوں سے دودھ نکالنے کے بعد اس کے تھنوں میں واپس دودھ پہچانا نممکن ہے اس طرح گناہوں کی طرف لوٹنا نممکن ہو گیا حضور نے فرمایا ایسے میرے امتی جوان کو مبارک بات دو میدانِ معاشر میں جہاں نظر آیا ماتا چھوم کے جلنت کے دروازے تک چھوڑ کے سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں تو کوئی نوجوان گناہ کر دے بابا ہس ہس کے سکرل کرنا دا مو کالا لہذا لٹر یہ صلاح ہو رہا ہے مو کالا ہو رہا ہے گدے پر بٹھایا جا رہا ہے علاقے میں پھرائے جا رہا ہے خدا کی قسم وہ عابدنی بنے گا حضانی بنے گا شراب بھی بنے گا مو تنکالا ہوئی گیا چل تیری تین ون شراب کوئی نہیں تیری ماں بچ کے جائے گی تیری میں درسی نہیں آؤ تمہیں اسلاح کا طریقہ بتلاو تمہارے ڈنڈوں میں تمہارے چھتروں میں اور میرے بابو تمہارے بارود میں وہ طاقت نہیں تھی جو تمہارے آنسوں میں طاقت تھی تمہاری ہاتھ کی پرچے میں وہ طاقت نہیں تمہاری زبال کی سفارش میں وہ طاقت نہیں جتنا سجزوں میں پڑھ پڑھ کے رونے میں طاقت تھی اس طاقت کو استعمال